موسیقی 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 کہ جس طرح آپ آئیں گے پارٹی کے اندر آئیں پارٹی جماعت کے اندر جو نظام تربیت ہے اس کے اندر جو پیمانہ ہے انڈاکٹرنیٹ کرتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں بچے کو انڈاکٹرنیٹ کرتے ہیں آپ یوں سمجھ لیں اس میں یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامیوں کوئی بھی آدمی آئے تو اس بنیاد پر آئے گا کہ اس وقت پیسے زیادہ ہیں یہ جاگردار ہے یہ فلاں پارٹی کے اندر فلاں ہوتے پر تھا اس لئے اس کو یہاں پر بھی وہی عوضہ ملنا چاہیے جماعت اسلامی اپنے اندر ایک پورا سسٹم رکھتی ہے کہ آپ آئیے جماعت میں ہر کوئی آسکتا ہے ہر آدمی جماعت اسلامی کا پارٹ پر آپ آسکتے ہیں میں آپ سے قضاوت دیتا ہوں آج آپ جماعت اسلامیوں میں شریک ہوں جماعت اسلامی آپ کو ہونکتا ہے کوئی ضروری نہیں آپ آئیں گے آپ کی دل چاہے گا آپ ڈاڑی رکھیں گے آپ دل چاہے گا آپ نہیں رکھیں گے اور اگر کسی قسم کی میرے اندر مورال خرابی ہو تو پھر آپ کی خرابی کو ٹھیک ہونا چاہیے ہم آپ کی طرف اگر نہیں ہو پائی تو پھر میں جوہاں کلتا ہوں میں نہیں دیکھیں ایک مسلمان ہے مسلمان تو بہت سارے ہیں مسلمان جو شرط ایک اچھے مسلمان کی ہے وہی جماعت اسلامی ہیں آپ کن کو ایچلی کنس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ دو بندیوں کو صحیح سمجھتے ہیں ہمبلیوں کو دو ہی سمجھتے ہیں کون سے والی سیکٹ کو آپ صحیح سمجھتے ہیں دیکھیں آپ کا خود کس ستار لوگ ہیں آپ سننی کون سے والے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں بڑی اہم بات بتاؤں جی پلیز بھائی جماعت اسلامی میں کسی بھی فقہ کو فالو کرنے والا آدمی جماعت اسلامی کا رکن بن سکتا ہے جماعت اسلامی کی قیادت کے منصف پر جا سکتا ہے چاہے وہ ہملی ہو ہنفی ہو شافی ہو چاہری ہو سب ہیں اس میں آپ کے پاس ماشاءاللہ اور ہمارے یہ ایشو نہیں ہے یہاں اہل تشیبی اہل تشیبی سال میں جس چیز پر ہے ہم اس کو لے کر چلتے ہیں کیا بچانے کے لیے نکلے آپ کچھ شیعوں کا بچانے کے لیے ہاں جماعت اسلامی نے تو ملی ایک جیتی کونسل بنائی اس سے کیا فرق پڑا اس سے یہ فرق پڑا دیکھیں بہت بڑا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جس زمانی یا آج سے تقریباً اگر اب بیس سال پہلے چلے جائیں نہیں آج سے بیس سال پہلے اگر میں جاؤں تو کوئی شیعہ سنی کو نہیں مارا رہا تھا ہندیوں کو اس کا تقریب نہیں کیا جائے نہیں بیس میں ایک پڑا پڑا مائی تھی کرسٹین کو اس طرح تباہ نہیں کیا رہا تھا ہندیوں کا ایک زورڈس نہیں ہو رہا تھا یہ سب ہو رہا ہے اب ابھی بھی ہو رہا ہے اور اس سے پہلے اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا انسانیت کے ساتھ آپ کچھ نہیں کریں باپس اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ قاضی حسین احمد مرغوم و مغفور کو تو آپ جانتے ہیں صرف میں ان کا بہت اچھا دوہت میں ٹھیک ہے نا تو وہ امیر جماعت اسلامی تھے اور جب وہ جماعت اسلامی کے امارت سے فارغ ہوئے تو سید منور حسن صاحب نے انہوں نے معذرت کی سید منور حسن صاحب امیر بن گئے جماعت اسلامی کی شورہ نے اور امیر جماعت نے قاضی حسین احمد کے ذمہ کی کام لگایا اور انہوں نے اس کو قبول کیا راہ حق کیا ہے؟ راہحق تو کوئی ہے مسلمان مسلمان کو اللہ 나오 اکبر کہے کے کب تک مارتا رہے گا؟ نہیں مارنا چاہیے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں مسلمان مسلمان کو نہیں مارنا چاہیے ٹھیک ہے؟ نہیں مارنا چاہیے؟ نہیں مالنا چاہیے؟ یہ جو سید десят وین میں جو ہوا اس میں بنا ہوئے بان گلہ دیش کی بات تکتی ہے ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پر ملک لیا تھا چگرافیہ کی بنیاد پر دو نئے لیا تھا اسی لیے یہ ملک بہت فاصلہ ہونے کے باوجود ایک ملک تھا اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ سب سے بڑی تحریک تو چلی ہی بنگال سے تھی پاکستان بننے کی لیکن اس کے بعد چونکہ حکمرانوں نے وہاں پر عدل قائم نہیں کیا عدل جو اسلام کی ایک شناکت ہے ہم نے اسلام کے لئے ہم تو ملک بنایا تھا لیکن اس کی جو سب سے بڑی شناکتی عدل وہ قائم نہیں کیا جس سے ریزنمنٹ پیدا ہوئی غصہ پیدا ہوا اس غصے کو مختلف فورسز نے استعمال کیا انڈیا نے استعمال کیا اور وہاں پر ایک ایسی تحریک کو پیدا کیا جس میں وہ الیرگی کی طرف چلے گئے بل آخر دیکھیں اس میں غلطیاں ہمارے حکمرانوں کی بھی تھیں نہیں آپ چلیے میں اور آپ یہ تو دیکھیں میری تو ایج زیادہ ہوگئی نہیں ہوں آپ سے میں دس سال بڑا ہوں میں لگتے تو آپ بہت چھوٹے سے میری بچپنہ ہے میرا اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ بہت زیادہ مسلمانوں کو وہاں تشدد کا نشانہ بنایا جا الشمس البدر کا نام اگر آپ نے سنا ہو مسلمان نے مسلمان کے ساتھ وہاں کیا کیا عورتوں کے ساتھ ہم نے وہاں کیا کیا یہ حقیقت ہے کہ جھوٹ ہے میں آپ کو ایک بات نہیں پہلے یہ بتائیے یہ حقیقت ہے کہ جھوٹ ہے اگر آپ مجھے بتانے دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ اس کا پسمنظر بتا رہے ہیں نا صرف فیکچول بات کریں کہ خواتین کو جنہ بالجبر کیا گیا وہاں مکتی بہانی موجود تھی وہاں پر عوامی لیگ جو مکتی بہانی کے ممبر تھے انڈیا آرمی انہوں نے کیا بڑے پیمانے پر کیا یہ خود کچھ نہیں ہوتا جب آدمی شیطان بن جا ہے نا اس کے لیے نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کرسچن ہوتا ہے نہ ہندو ہوتا ہے تو پھر جب شیطان بن جاتا ہے تو وہ شیطانی صفت کو استعمال کرتا ہے اور اس کے شیطان بننے میں کتنی دیر لگتی ہے ہم نے نہیں کیا کچھ دیکھئے غلطیاں سب سے ہوئی ہیں غلطیاں سب سے ہوئی ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات کلیر اور کیٹوگریکل بھی البدر اور رشیہ ہم جماعت اسلامی کے لوگ تھے آپ جماعت اسلامی کے لوگوں کو ادھر چلتے پھرتے بھی دیکھتے ہیں میں نہیں کہتا فرشتے ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی مخلوق ڈائریکٹ آسمان سے اتری ہے لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ الحمدلیدہ ہماری لوگوں کے کردار کے اوپر یہ دھاب اور دھاب اور دھابہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کرمین الیکٹیوٹیس کے جو تصور تھا اس کے خلاف تھے اور جس طرح کا تصور تھا اس کے خلاف تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو تصور مولانا مودودی نے دیا جماعت اسلامی کو جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں اس کے حساب سے پاکستان اس وقت بھی ایک شیطانی سلطنت نہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مولانا مودودی کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں تھے یہ بات ہمیشہ سے سوال ہوتا ہے ہمیشہ جواب دیا لیکن پھر سوال ہوتا ہے آپ پھر کر رہے ہیں میں پھر آپ کو جواب دیا دیکھیں مولانا مودودی کی کتاب ہے وہ کونسپ کے خلاف تھے میں آپ کو بتاتا ہوں میں وہ کتاب ہے آج بھی موجود ہے زندہ تحریر ہے تحریر کے آزادی ہیں دور مسلمان اس کے دو موجود ہیں جلدیں آپ اس کو پڑھئے اس میں پورا انہوں نے حالات کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو کونسی ڈائریکشن تیار کرنی چاہیے اس میں سے ایک آپشن میں یہ آپشن بھی موجود تھا جو اللہ مقبال کا پیش کردہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قید آزم سے ڈائیمیٹرکلی اپوز نہیں تھے وہ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں تھے لیکن اگر وہ اپوز ہوتے ہیں تو جب پاکستان بنا اور مولانا مودودی پاکستان کی حسن میں آئے نا ہجرت کر کے آئے مہاجرین کی خدمت کی لوگوں کی گندگییں اٹھائیں انہوں نے ان کیمپوں کے اندر مولانا مودودی جیسے نفیس آدمی نے اور اس کے بعد قید آزم رحمت اللہ لے نے ان کے ذمہ یہ کام لگا ہے کہ آپ پاکستان کی اسلامائزیشن کے لیے ان کے کچھ ڈیبیٹ کچھ تقریریں کریں ایڈریس کریں قوم کو اور ریڈیو پاکستان اس وقت ریڈیو پاکستان کی کیا ہمیت تھی مولانا مودودی کی اسلام کا معاشی نظام اسلام کا سیاسی نظام اسلام کا قانونی نظام وہ ساری تقریریں ریڈیو پاکستان سے قید آزم کے قانونی نظام وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا وہ نظام آئے تو وہ پڑھا جائے سب مسلمانوں کے لیے اب لازمی ہو گیا ہے کہ اس منشور کو پڑھے اور اس پر عمل کریں نہیں سب مسلمانوں کے لیے یہ لازمی ہو گیا ہے کہ وہ اسلام کو سمجھیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہیں تو اللہ نے لازم کیا میں بہت ہی کرنا ہم سارے کی سارے وہ مسلمان نہیں ہیں نواتی نظام ایک چھوٹا سا بریک ابھی واپس آتے کچھ چیز وہ چاہتے ہیں کہ آپ مان لیں کونسی مطلب یہ 1971 میں جو ہم نے ان کے ساتھ کیا جن کے ویسے لوگ آپ سے مستح نکل کے آئے آپ کے سفارت قرمے پر حملہ کر دیا انہوں نے جی قبطین وزارت آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ بات ہو رہی ہے نیم رحمان صاحب سے امیر ہیں کراچی کے جی جماعت اسلامی کی ابھی ہم بات کرے تھے شمس البدر کی اور وہ ہو گیا ابھی آپ دیکھا بنگلہ دیش میں بے تاشا ہمارے خلاف پھر ایک ویو اٹھی ہے نفرت کی احمد لوگوں کے بیچ میں ایک ہے دل میں جو بھولے نہیں ہیں لوگ 1971 کو اور ہم مسلمان ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سیکٹ سے پہچانے نہیں ہم تو نہیں کہتے ہیں تو پہلے ایسا نہیں تھا دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں اس وقت جو اٹھی ہے نا دیکھیں آپ اس کو سمجھیں کہ بنگلہ دیش کی پبلک اوریجنلی کون سی ہے وہ ہے کہ جو ملہ عبدالقادر کی شہادت پر جس نے ان کی دمازے جنازہ پڑی تھی ملہ عبدالقادر نے زیادتی استعمالی کی کہ نہیں کی کوئی خاتون نکلی ہے جھوٹا جھوٹا ٹریبونل بنا کر حسینہ واجد نے انڈیا کے کہنے پر یہ ملہ عبدالقادر پتا ہے کون ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے یہی حسینہ واجد تھی یہی خالدہ زیادتی ایک کمیٹی بنی تھی ان کی کنوینر تھے ملہ عبدالقادر سب نے قبول کیا تھا ان کی کنوینرشپ میں کام کرتے رہے تھے اچانک سے ان کو پتا چلا کہ یہ تو خدا نخواستہ اتنے بد کردار آدمی تھے تو یہ پچھلی حکومت میں اس سے پچھلی حکومت ایک عورت نے نکل کے وہ بھی مسلمان تھی اس نے ان کو ایڈینٹیفائی کیا یہ جالی ٹریبونل بنا ہے جالی ٹریبونل نے اس کے سنادی ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان کنٹری ابھی تک آپ کے خلاف اتنی ہو گئی ہے کہ وہ کنسپائر کر رہی ہے پوری کی پوری ان کی اصل میں وہ انفلوینسٹ ہیں انڈیا سے بنیادی طور پر جماعت اسلامی خلاف تو ایسی لگتا ہے ہم نہیں کہتے انڈیا یہ کون اس سے انکار کر سکتا ہے یہ انڈرا گاندی تھی نا جس نے کہا انڈرا گاندی نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب بنگلہ دیش بنا تو اس نے کہا ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں پھیک دیا ہے یہ انڈرا گاندی تھی نا جس نے اپوزیشن لیڈر جے پرکاش کے ساتھ مل کر مارچ انیس سو اکتر میں قراردات پاس کی تھی بنگلہ دیش کے نام سے سات مہینے پہلے پاکستان بنگلہ دیش کے بننے سے ڈاکا کے فال ہونے سے تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ انڈیا وہاں پر انڈ والد نہیں ہے انڈیا تو انڈ والد نہیں ہے انڈیا بلکو آپ سب کو پتا ہے انڈیا انڈ والد ہے بنگلہ دیش کے عوام کی پچر میں آپ کو بتا ہوں نائنٹی سیکھ میں کہ سیمین کا ورل کپ ہوا تھا پوری قوم نے اگر بنگلہ دیش بنا تو انہوں نے ویلکم کیا انڈیا کی سپورٹ کو کیونکہ ان کو یہ لگا دیکھئے چیزوں کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے نہیں میں کرنا نہیں چاہیے آپ سے پھولتنا چاہ رہا دیکھئے نائنٹی سیکھ اور نائنٹی سیون میں ورل کپ ہوا تھا دھاکہ میں ایک میچ ہوا تھا پاکستان انڈیا کا اگر آپ کو یاد ہوئے پورا اسٹیڈیم پاکستان کی سپورٹ کرنا تھا اس وقت تو پاکستان سے گئے ہوئے لوگ نہیں تھے ابت تو کرتے ہیں مسلمان ہیں کچھ چیز کو چاہتے ہیں کہ آپ مار لے نا کونسی مطلب یہ نائنٹی سیون میں جو ہم نے ان کے ساتھ کیا جن کے ویے سے لوگ آپ سے خلصہ نکل کیا ہے آپ کے سفارت کھانے پر حملہ کر دیا آپ یہ گفتگو کر رہے نا یہ انڈیا کی گفتگو تو ہو سکتی ہے یہ پاکستان کا پوئنٹ آف یو نہیں ہو سکتا یک رخی کوئی بات بھی ہم قبول نہیں کریں گے زیادتیاں ہوئی ہیں میں مانتا ہوں ہماری حکومتوں کی طرف سے ہوئی ہیں چاہتیاں گٹی ہیں لوگوں کو مارا گیا ہے زنا کیا گیا اس کی ذمہ داری جماعت اسلامی پہ نہیں ہے میں آپ پہ نہیں گیا لیکن کیا تو گیا جن لوگوں نے کیا ان کو کیوں نہیں ٹرائل کرتے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کیوں نہیں لاتے اگر یہاں سے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں اسٹانس ہے نا ہمارا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ قوم کے سامنے لائی جائے اور دوسری طرف سے بھی جتنی چیزیں موجود ہیں وہ بھی قوم کے سامنے لائی جائیں جو مکتبانی نے کیا جو ہوا میں لیگ نے کیا جو انڈیا نے کیا طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اب آپ تو پرائمی نیسٹ نے کہہ دیا کہ جس نے اگر مسلمانوں اور آرمی کے خلاف بات کی ہے ہمارے بچوں کو مارا ہے ہماری بیو آپ کی آل پارٹی کانفرنس بھی اور اس سے پہلے جو پیپس پارٹی کی آل پارٹی سی اس دونوں میں تحق ہوا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے ہم آج بھی اس پر کھڑے ہیں کہ مذاکرات ہی مسئلہ کا ہے پی ٹی آئی اور آپ کا منشور ایک جیسا ہے پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان بہت بڑے کومنز موجود ہیں مسئلہ بتائیں چار بتائیں مثال کے طور پر وہ بھی امریکی غلامی سے نجات چاہتے ہیں عمران خان صاحب بات کرتے ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو امریکی غلامی سے نکلنا چاہیے وہ بھی مل لائیں آپ بھی مل لائیں وہ آپ اس مل لائیں کہتے ہیں آپ مجھے مل لائیں سمجھتے ہیں میں اس پینڈ شیٹ میں بھی کر مل لائیں تو ٹھیک ہے میں مل لائیں میں دیکھیں نا چیزوں کو اس طرح یہ آپ آزاد خیال مسلمان ہیں آزاد مسلمان کو تو ملتی ہی آزادی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تو ایک صاحبی نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم وہ ہیں جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں زبرزستی زبرزستی نہیں دینا چاہتے ہیں آپ یہ زبرزستی کی بات کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ غلامی میں دینا چاہتے ہیں آپ انڈاکٹرنیٹ کرتے ہیں آپ مدرسوں میں بچوں کو ایسا کرتے ہیں کہ فائنلی وہ جا کے ہمارا ایک مدرسہ بتا دیجئے جس میں یہ تربیت دی جاتی ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کے مدارس ملے کر جاتا ہوں پروف ملے ہیں کہ آپ کے کچھ لوگوں کے تعلقات تھے ڈائریکٹلی کئی کئی ارگنیزیشن کے ساتھ مثلا بتائیے نہیں ملے پروف بھائی کونس بتائیے نا دیکھیں جو جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ جو کچھ بھی ہے نا وہ قوم کے سامنے ہیں سب کے سامنے ہمارا ایک طلبہ دیکھئے طریقہ ہے ہمارا ایک کام کرتا ہے آپ کو باتا ہے ہاں ٹھیک ہے بالکل اور اس میں آپ انفارس کرتے ہیں ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے ہیں نہیں بھائی آپ یونیورسٹی کالوجز میں زبردستی کرتے ہیں مثلا مثلا کہ آپ کچھ بھی نہیں کرنے دیتے ہیں آپ مخلوط تعلیم کے خلاف ہیں مخلوط تعلیم کے اس لئے خلاف ہیں کہ مخلوط تعلیم کے تو اب خود آپ طرح ان کی جو تنگ ٹینکس ہیں ان کی رپورٹس تو پڑھئے وہ تو کہتے ہیں عورت اور مرد کے خلاف مطلب یہ نہیں کہ ان کا آپس میں ملا دیکھئے ہم اس چیز کو چاہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اگر ہم وہ بات بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ اس کے خلاف آنکھوں کی بھی تو شرم ہے ہونی چاہیے تو آنکھوں میں شرم کیوں نہیں لاتے ہیں لائیے آپ کے سامنے سے کیسے بھی گزر جائے آپ کی آنکھوں میں شرم ہوگی کوئی بسلا نہیں اس کو کیوں بدلتے ہیں آپ عورت کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ کپڑے پورے بدلیں جب جس طرح سے آپ دیکھئے ہم تلقین کر سکتے ہیں آپ نہیں آپ زبردستی کرتے ہیں ہم نہیں کرتے زبردستی یونیورسٹی ٹی میں آپ زبردستی نہیں کرتے ہیں لوگوں کو اٹھا کے نہیں لے جاتے ہیں نہیں زبردستی کرتے ہیں تشدد نہیں کرتے ہیں بلکل نہیں کرتے واضح بات ہے بالکل دیکھیں یہ خام خواہ کے پروگرینڈے کر کے ہمارے اوپر وہ چیز نہ ٹھوکے جماعت اسلامی تو وہ جماعت ہے کہ جو کہتی یہ مولانا محدودی کا پورا لیٹریچر پڑھ لی اسی پر ہماری تربیت ہوئی ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے کہ کسی پر زبردستی نہیں ہے کسی کا ارادہ زبردستی نہیں بدل سکتے کسی کو زبردستی ڈاڑی نہیں رکھوا سکتے مولانا کی مارکت الارہ کتاب پردہ اس پردہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم زبردستی کسی کو پردہ نہیں کرانا آپ نے تو کروایا نا ہم نہیں کرارے بھائی کسی کو ہم کہا ہے ہم نے کہتے ہیں زبردستی کرو لیکن ہم تلکین کریں گے ہم سمجھائیں گے تو جماعت اسلامی میں پرزنے کے ہاں بلکہ تلکین تو کریں گے تلکین ترنے کا آپ تو یہ آئین دیتا ہے پیر پریشر کہلاتا ہے پیر پریشر جب آپ مستقل ساتھی ساتھی کہ کے ایک چیز کو ہموجینائز کرتے ہیں یہ ساتھی ساتھی والے تو یہاں کراچی میں کچھ ہوتے ہیں ہم لوگ نہیں کرتے اس طرح پا ہم جنسوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اب تک اپ ڈیٹ نیوز is brought to you by آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ پانچ سال میں گیارہ ہزار لاشیں اٹھائیں اس شہر کے لوگوں نے وہ مفاہمات کے سیاست کرتے رہے تو آپ پکیتے ہیں ہونے دھونا آپ روکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ پاس طاقت نہیں ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے آپ جماعت اسلامی کتنے سرسے سے جماعت اسلامی پاکستان بننے انیس سٹو اکتالیس میں بنی تھی پھر پاکستان بنا تو پاکستان اور اندرستان میں بنی پھر بدقسمتی سے ہمارا ملک الگ ہوا تو بنگلیڈیش جماعت اسلام بدقسمتی چل رہی ہے اب تک نہیں بدقسمتی نہیں آپ کون سازش کر رہے ہیں آپ کے خلاف کہ ابھی تک ایک دفعہ بھی آپ کی گورنمنٹ نہیں آ پانی شکر ہے کہ آپ نے یہ بات کہہ دی کہ آپ کی حکومت نہیں ہونا تو ہر چیز کا جواب آپ مجھ سے ہی پوچھ رہے تھے جس طرح کے جہاں پورے پاکستان میں جو کچھ رہے تھے لوگوں کا پرسیپشن یہی رہا ہے کہ آپ کو کوئی بورٹ ووٹ تو کوئی دیتا نہیں ہے لیکن جب آپ ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں صرف زیاہ الحق کی حکومت میں قومی اتحاد کے فیصلے پر دیکھیں ایوب خان کے خلاف جماعت اسلامی نے اتجاج کیا تھا مولانا مہدودی کو فوجی عدالت نے فانسی کی سے زادی تھی یہ جماعت اسلامی کیس کی ہے کوئی اور ملک بتا دیجئے مجھے کسی اور کو فانسی ہو تو نہیں پائی نہیں ہوئی وہ تو وہ بھی تو پریشر تھا نا ایک پبلک کا انٹرنیشنل پریشر مگر زلفقار علی بھٹو کو ہو گئی صحیح ہوئی آپ کے خیال سے نہیں زلفقار علی بھٹو کو فانسی میں سمجھتا ہوں کہ جس مقدمے میں ان کو دی گئی ہے وہ ظاہرے کے اس وقت بھی یہ بات کہی جاتی ہے کل یہی بات آپ مشرف صاحب کے لئے بھی کہیں گے کیوں کہوں گا میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ انہی چاہیے میری راہ تو یہ ہے کہ اس نے دو مرتبہ آئین توڑا ہے نا اس نے جامعہ حفظہ کو اگر آپ نے دوکٹرن آف نیسیسٹی کا نام سنے جی سنے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے دوکٹرن آف نیسیسٹی ہوتی ہے نا جب قوم آپ چلائی نہیں رہ سہی اگر آپ نے مشرف جیسے لوگوں کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین ڈاپ اس بات کے لئے تیار رہیں کہ ملک میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی کوئی جمہوری عمل نہیں ہوگا جس کا دل چاہے گا آرمی جرنیل کا وہ پوری فوج کو یرغمال بنا کے پوری قوم کو یرغمال بنا لے گا تو آرمی جرنیلوں کے اوپر تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا اور فوج کو بننا فوج کیلئے پڑے لکھے ہوتے ہیں شریف ہوتے ہیں کرپشن کم ہو جاتی ہے کس نے کہہ دیا یہ پوری نرسری تیار کرتے ہیں اپنے ایک نئے سیاسی کلچر کو جو کہ سیاسی نہیں ہوتا ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں اگر اس ملک میں جمہوری عمل چلتا رہے اس لیے ہم کہتے ہیں لولی لنگلی جمہوریت اندری بہر انتخابات وہ بہتر ہیں بہترین ماشاء اللہ سے اس لیے کہ لوگوں کو دیکھنے کا جانچنے کا جو ہے وہ کمس کا موقع تو ملے گا نا لیکن جب یہ جرنیل آ کر قبضہ کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں فوج بدنام ہوتی ہے فوج کو عوام کے ساتھ لڑا دیا جاتا ہے جس سے مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کا جو اپنا رول ہے اس کو ودا کرنا چاہیے ملک کا دفاع کرنا چاہیے ملک میں کوئی آفت آئے بہران آئے اس میں کرداردہ کرنا چاہیے اور الحمدللہ کرتا ہی ہے ہماری فوج لیکن اگر فوج کو بھل صفائی میں لگا دیں گے آپ فوج کو میٹر ریڈنگ پہ لگا دیں گے فوج کو جا کے مہکمو کے اندر لگا دیں گے اور مارشاللہ لے آئیں گے تو قوم کی تو نزبندی ہو جائے گی سیاسی اور اس کے نتیجے میں قوم آگے نہیں بڑھ سکتی نہیں بڑھ سکے گی نہیں بڑھ سکے گی یہ ہوا ہے نا ہمارے ساتھ آدھے میں تو برائے راست اور آدھے میں بلواز سب مارشاللہ رہے ہیں ہمارے ہاں مگر لوگ پھر بھی آپ کو اتنی اچھی باتوں کے باوجود نہیں ہیں اور آپ کی قیادت بہت زیادہ اگر آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں میں قوم اور آپ کو ایک اگر آپ سمجھتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں میں دیانتدار ہوں میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں لوگوں کی کا یہ پرسپشن ہے کہ وہ دیانتدار ہیں یہ ہی ہے نا امانتدار ہیں بکتے نہیں ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ پرسپشن تو ہے نا اور جب موقع ملتا ہے تو نعمت اللہ خان بن جاتے ہیں چارہ رب کے بجٹ کو بھی حالی سرف بنا دیتے ہیں یہ بھی پرسپشن ہے پڑے لکھے ہیں یہ بھی پرسپشن ہے پھر یہ سوال میں قوم پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ قوم جماعت اسلامی کو منتخب کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ ہے ابھی پوچھتے ہیں آپ سے چھوٹا سا بریک ابھی واپس آتے ہیں یہ جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کو کریں کون نہیں کرتا آپ ساتھ پہلے پر بننے کیوں دی یہ دیوار بننے کیوں دی آپ نے یہ دیوار بننے سے روکنا حکومت کی ذمہ داری تھی آپ کی ذمہ داری تھی ہر وقت تھوڑی جا کے کھڑے لیں گے ویلکم بیک خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ مہمان ہیں نایم و مہمان صاحب امیر ہیں آخری سیگمنٹ ہے صرف دنیا بھر میں لوگ بہت ساری دنیا کے لوگ ہیں اس میں بھاند بھاند کی مذہب ہیں بولیاں ہیں بلیف سسٹم ہیں ٹرائبلزم ہیں ہر آدمی کے اپنی سوچ ہے باپ بیٹے میں فرق ہے بیٹی باپ میں فرق ہے تو ہموجنائز اسلام شاید مشکل ہے ایک طرح کا اسلام شاید مشکل ہے اور یہی ساتھ کمسورتی بھی ہے دیکھئے اسلام کو آپ اگر فقہ سمجھتے ہیں مسلق سمجھتے ہیں تو فقہ تو ایک way of یوں سمجھ لیں کہ obedience ہے کہ اس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے میں ایسے پڑھتا ہوں میں ایسے پڑھتا ہوں میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ایک جماع ایک اسلام کی بات نہیں کرے میں بہت ساری ریلیجنز کی بات کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جیسے کرسچینٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میرا ایسے پڑھتے ہیں مسلمان ہونے کے ایسے سے میں ان کو صحیح اور غلط بتاؤں بتاؤں ٹھیک ہے نا پوش تو نہ کروں ان کو بتا نہیں ہوگی اب تک اگر پوش کرنے والی بات ہوگی تو مسلمانوں کی ہسٹری میں بڑی عجیب بات ہے وہ عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے خلافت ہوئی پھر ملوکیت ہوئی پھر ہزار سال تک ہم نے کام کی آپس میں لڑتے رہے بہت دوسرے کا کشتہ خون کیا لیکن مسلمانوں کی خوبی ہے انہوں نے کبھی غیر مسلموں کو نہیں مارا انہوں نے ہمیشہ ان کی حقوق کا تحفظ کیا آج بھی بدترین حالات میں اس ملک میں اسلام پریکٹس نہیں کرتا ہی اسلام صرف آئین ہے اسلام صرف قانون میں موجود ہے یعنی دستور میں موجود ہے اسلام پریکٹس نہیں کرتا ہے لیکن غیر مسلموں کے ساتھ جنرلی لوگ اچھا بیہف کرتے ہیں آپ نے اپنے لوگوں کو کوڑے پڑھوا ہے سرکار آپ نے پڑھوا ہے ازیاء اللہ کے زمانے میں آپ نے حصہ لیا آپ اس قسم کی کیپیٹل پانشمنٹ رکھتے ہیں نہیں جو پانشمنٹ اللہ اور اس کے رسول نے ایک اسلامی ریاست میں رکھی ہوئی ہے اس زمانے میں انسٹرومنٹ اور تھے اب تو لوگوں نے اور بھی شروع کیا ہوا ہے بہت زیادہ نویت ہے آپ بڑے بڑے مجھویوں کو تو کچھ کہتے نہیں اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے دیکھئے پاکستان میں سب سے زیادہ جو جرائم آپ جن لوگوں کو پکڑتے ہیں وہ مورل ہوتے ہیں آپ جوے پہ پکڑتے ہیں آپ شراب پینے پہ پکڑتے ہیں میرے بھائی آپ تیکھئے آپ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں میں اگر پاکستان کی سٹیٹ میں ہوں گا اور قوان کر رہا ہوں گا تو یہ نہیں کروں تو انشاءاللہ تعالی اس بات کا موقع بہت کم آئے گا کہ لوگ ایسا کام کریں اس لیے کہ جو سٹیٹ ہے نا وہ سٹیٹ لوگوں کی تربیت کرے گی اس کے وسائل لوگوں کی تربیت کریں گے لوگوں کو عدل اور انصاف ملے گا لوگ چور نہیں بنیں گے تاکو نہیں بنیں گے اور پھر بھی اگر کوئی بن جائے گا تو اس کو سزائے سزا پہلا سٹیپ نہیں ہے اسلامی ریاست کا کرسچنز شراب پیتے ہیں کرسچنز کے مذہب میں خود شراب حرام ہے پوچھ لی جا آپ کرسچنز سے کہ ان کے مذہب میں لکھا ہوئے کہ شراب جائز ہے تمہارے لیے ہندو شراب پیتے ہیں ہندو میں بھی حرام ہے قتل نہیں کرتے تو کون کر رہا ہے قتل شراب پینے پہ قتل کون کر رہا ہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے ہمارے ہاں کی جو باہر کے لوگوں کی پرسیپشن ہے یہاں باگتے نہیں ہیں آپ کیا کرسچنز نہیں آتے باہر سے آپ کیا بودس نہیں آرہے یہودی تو آپ کے پاس پھٹکتا ہی نہیں ہے جن کے پاس بند کر دیا گیا پاکستان کو چالوں طرف سے جن کے جو انکر ہیں ان کے پاس اسلام کا مطالعہ موجود ہے ان کو لوگوں کو بتانا چاہیے نا کہ اسلام یہ نہیں ہے جو آپ سمجھے تبلیغ کی جائے میں انکر کا کام تبلیغ کرنا ہوں انکر کا کام کم از کم مسلمان ہونے کے ایسے سے یہ ہے کہ صحیح غلط لوگوں کو بتائے سیر اس کا کام ہے اپنا اپنے آپ کو صحیح مسلمان ثابت کرے بس جواب نے آپ کو صحیح مسلمان ثابت کریں گے آپ مکمل مسلمان ہیں میں کب کہتا ہوں آپ غلطی کا ارتکاب کرتے نہیں ہیں کیوں نہیں کرتا بھائی گناہگار لوگ ہیں ہم تو سب ہم سب ملجل کر ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں تو شیحوں کو بچانے آپ کیوں نہیں نکلے میرے بھائی ہم سے زیادہ کون اس معاملے میں آگے بڑھتا ہے آپ کے ہاں آپ کے ورکرز باہر جا کے ان کی امام بارگاہوں کو جاتا ہوں پرسنلی جاتا ہوں نہیں ان کو آپ رکتے کیوں نہیں آپ نے جمعیت کو نکال کے لاہور میں ابھی گنڈا گردی کروای بچوں سے کس نے آپ لوگوں نے نکریا ہے پاکستان میں کوئی عدالت موجود ہے پاکستان کی عدالت میں ان بچوں کو لے کر گیا گیا اس عدالت نے کہا کہ اب تو الزام ہی غلط لگا ہے ان کو بڑی کیا ہے عدالت میں ماورائے عدالت چاہتے ہیں نہیں ماورائے عدالت کیوں عدالت میں گئے تھے نا جب آپ کو یہاں سے کچھ ہی ملتا تو پھر آپ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں نہیں کس نے کہہ دیا ہاتھ میں لے لیتے ہیں آپ لے لیتے ہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں برگر لوگ ہوتے کسی کو مارنے پیٹ کے والے لے لکھے ہوتے ہیں نہیں پی ٹی آئی کے کاربناہ کے لیکن میں نے اسی وقت ٹویٹ کیا کہ میں پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ ہوں ان کا یہ حق ہے کہ وہ راستے کھلوانے کے لیے کھڑے ہوں شہر میں سارے راستے کھلنے چاہیے پارلیمنٹ کے بغیر ریٹم اوف لاؤ کے بغیر بغیر کسی انٹرکشن کے میرے بھائی وہ کیا کرنے گئے تھے خود آپ بھی لے لیں اس کا مطلب ہی جو لوگ مار رہے ہیں چور پکڑ کے خود مار دیتے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں میرے بھائی ساجد بھائی وہ احتجاج کر رہے تھے ایسا یہ جیسے میں گاؤں کے عزیز آباد کا راستہ کھلنا چاہیے کھلنا چاہیے نا بھائی کیوں گلی بن کی ہوئی ہے کیوں بلاوالہ اس کے لیے گلی بن کی ہوئی ہے یہ بات آپ پارلومنٹ میں کہے پاکستان کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کو آمن احتجاج کر سکتے ہیں دنیا پر میں اس بات کا حق حاصل ہے آپ ایک کریٹ کرتے ہیں کہ جہاں دو فیکشن کھڑے ہو جائیں دوسرے کے سامنے کچھ بھی ہو جائے میں پی ٹی آئی کی یہ نہیں ہے کہ میں ان کا مقدم میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ میں ہوں یا وہ ہوں یا پیپس پارٹی ہے خود پیپس پارٹی یہ بات کہتی رہی ہے کہ اسے جمہوری حق حاصل ہے احتجاج کرنے کا مظاہرے کرنے کا دنیا پر میں احتجاج جس میں پورے ملک کا پوری قوم کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو اس کے لئے تو کچھ نہیں کرتے آپ یہ جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کو کرے کون نہیں کرتا آپ ساتھ میں آپ کے پہلے پر بندنے کیوں دی یہ دیوار بننے کیوں دی آپ نے یہ دیوار بننے سے روکنا حکومت کی ذمہ داری تھی آپ کی ذمہ داری تھی اس کے لئے کیوں نے احتجاج کیا کرتی ہیں لوگوں کو سمجھاتی بتاتی ہیں یہ سیاسی جماعت کا کام ہوتا ہے حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام نہ کرے اگر کورٹ نے فیصلہ کیا تو اس کے پر عمل کرے بلاول بٹو کہتے ہیں آپ طالبان کے ساتھ ہیں بلاول بٹو تو وہ بھی پتہ نہیں کیا گیا نہیں وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں آنے کیا گیا بلاول بٹو کو میں ایک ایم میچور ابھی بچہ ہے وہ اس کے پر میں سری بچے کل آکے یہ تو یہی تو بدقسمتی ہے کہ جو بچے وہاں پر پل رہے ہوتے ہیں لوگ چاہتے ہو تو ہوگا لوگ نہیں چاہتے سر آ کر مسلط کر دیا جاتا ہے بینظیر کو بھی لوگ نہیں چاہتے تھے مسلط کیا گیا دیکھئے ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے سیاسی ایک بچہ جا کے اپنی ماں کی قبر پہ ابھی بہت بہادر بچہ ہے میرے اپنے حساب سے تو آپ کا کیا خیاب ہے ہوگا یقیناً اس کے اندر بہادری ہوگی کیا بہادری دیکھئے آپ نے آ گیا واپس عجی بی جی بیان دے رہے اس ملک کو سیاست کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے خلاف ہیں کبھی آپ سالبان کا ساتھ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا چیرمن ہے اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا ہم تو علتاب بھائی سے بھی کہتے ہیں کراچی میں تشریف لائیں ہم تو سب سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست کریں آ کر جس طرح ہم کرتے ہیں ہمارے منور حسن کرتے ہیں اسی شادمان ٹاؤن کے ایک سو بیزرس کے مکان میں رہتے ہیں اسی لاور میں اسی طرح گھومتے پھرتے ہیں ایک کمرے کے اندر رہتے ہیں ہم اسی ملک میں رہتے ہیں اس ملک عوام کے ساتھ رہتے ہیں بھائی تو ہم کیوں جا جا کہ وہاں پر بس جائیں اور پھر سیاست یہاں کی کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے لوکل بارڈیز بھی جگڑا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے لوکل بارڈیز الیکشن میں انشاءاللہ ہم شہر کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری ووڈ تو ملے گا نہیں آپ گئے تھے پولنگ اسٹیشن کیا مناظر دیکھے تھے آپ نے آپ کے خیال میں شہر میں جو سترہ سیٹیں جن کو دی گئی ہیں وہ جنمن ہیں نہیں ہے نا جنمن یہ سیٹیں توفے میں دی گئی ہیں ہم نے اس کو ایکسپوز کیا آپ نے اس پولٹیکل عمل کے نبیہ میں مولانا تاہر القادری کے ساتھ کیوں نہیں مل رہے آپ مولانا تاہر القادری پاکستان تو پشیف نہ ہیں ہم نے کہا پہلے کلین اپ کرو اس سب چیزیں وہ کرو ایک دفاع رفارم کرنے کے لئے ہر چیز کو رفارم کرو ان کی باتوں کے اندر ظاہر ہے کہ ایک ریشنل موجود ہے پاکستان میں جو حالات ہیں اس میں کوئی بھی غستے سے آکر تقریب کرنے ہے بہت زیادہ آپ لوگ کی یہ جو پانچ سال کی مدد بہت لبی نہیں ہے اس کو تین سال نہ کر دیا جائے پاکستان نہیں پانچ سال ہی رہنا چاہیے یہ سب کو پورے کرنے چاہیے تاکہ سب بالکل سامنے واضح ہو کر سامنے کون مفاہمت کسے آخر پانچ سال میں وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کے ہاتھ میں آجتی انسٹریشن آجتی پہو جی جائے گا اگلی دفاع آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں جو جو یہ وقت گزرے گا ملک ہے نا یہ کتنے سال میں آپ لوگ کہہ کے کہ اس کو کرپٹ کر دیا جو جو وقت گزرے گا انشاءاللہ تعالی آویرنس بھی پیدا ہوگی اور پھر یہ لوگوں کے لئے آسان نہیں ہوگا بہت شاید اس لئے نہیں ملتے کہ وہ آپ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کرسچن پارٹیاں ہیں اس طرح کی پارٹیاں لوگوں کو مین سٹیم میں کبھی نہیں کہا جا سکتا آپ ہمیشہ ایک پریشر گھپ رہیں گے نہیں ایسی بات نہیں یہ جماعت اسلامی کا منارٹی ونگ ہے اصل میں مسئلہ انہیں پروجیکٹ نہیں کرتے آپ ایسی چیزوں کو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو چیزیں موجود ہیں ان کو تو پروجیکٹ کریں جماعت اسلامی کا منارٹی ونگ ہے کراچی میں موجود ہے گوجرہ میں آگ لگی جماعت اسلامی کے لوگ پہنچے الخدمت نے وہاں پر امداد کی جتنے مسئلے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ منارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی کھڑی ہوتی ہے الحمدللہ ہم کسی کی آزادی پر اس کی مذہبی آزادی پر اس کی مذہبی عبادت گاہ کے تحفظ کو اپنے معاشرے کا حصہ سمجھتے ہیں اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں مسلمان معاشرے کے ہندو کافر نہیں ہیں ہندو تو کافر ہی ہوگا نا اور کیا ہوگا تو پھر آپ ان سے بھی دوستی کرنے جا رہے ہیں اسی فیصد ہندو رہتے ہیں انڈیا میں نہیں دوست دیکھیں مسئلہ ہندو مسلمان کا تو اپنی جگہ پر ہے مسئلہ تو یہ ہے کافر ایک بہت ہی نیگیٹیو ٹکوز کو تھوڑا بدل نہیں دیا جائے نہیں دیکھیں کافروں سے یہودیوں سے وہ تو ان لوگ مسلمانوں میں بھی کافر ہوتے ہیں نصارہ سے دیکھیں ہر وہ آدمی جو اپنے مسئلہ کے کسی بھی کوئی مذہب کوئی برائی سکھاتا ہے آپ تو فلسفی بھی ہیں ماشاءاللہ آپ نے ہندو توہ پڑھی ہوئی آپ نے مہمارتہ پڑھی کیا وہ غلط سکھاتے ہیں کیا بولتے ہیں جھوٹ بولو کیا بولتے ہیں قتل کرو کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا کے تمام مذاہب میں کہ جو پوزیٹیو ظاہر ہے کہ مذاہب جو ہے وہ پوزیٹیویٹی کے بنیاد پر ہی لوگوں کو اپیل کرتا ہے نیگٹیویٹی کی بنیاد پر تو نہیں کرتا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بینگ مسلم کیا اسلام ہی اصل دین ہے اور جتنی چیزیں ہیں جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر تحریفات لیکن دوسروں کو یہ آپ حق نہیں دیتے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں دلیل سے ثابت کریں نہیں ثابت تو نہیں کریں آپ زاکر نائک ایک ساتھ زندہ رہے ہیں جی دیکھتا ہوں دیکھتے ہیں نا اس میں ادھر سے بھی دلیل آتی ہے کئی چیزیں زاکر نائک سے میں بالکل اگری نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ کا حق ہے آپ کا حق ہے کہ آپ اگری نہیں کریں اور کئی چیزیں وہ ایسی کہہ دیتے ہیں اپنی مرضی سے دیکھیں میں تو آپ کو وہ انٹرپٹ کرتے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو جی وہ بالکل انٹرپٹیشن ہے ایک تینجنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کمپلیٹ اوبجیکٹیویٹی کا نام سنا ہے سر اوبجیکٹیویٹی کیا چیز ہوتی ہے اوبجیکٹیویٹی ہوتی ہے جو کام کرنے چاہتے ہیں کسی مقصد کے تحت ہونا چاہیے نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اوبجیکٹیویٹی کا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے نکلنے چاہے آپ مسلمان ہو اس اوبجیکٹیویٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جب صحیح ڈیسیشن میں نے آئے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کورے پڑھوائے یہ آپ کا مسئلہ کو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے نکلیں اور اپنے دین سے نکلیں ہم اپنے دین سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں نہیں دین کے تھرو دین آپ کو سچی بات سکھا رہا ہے تو جب سچی بات آئی تو پھر آپ مسلمان کی ایسے سے اگر سوچ رہے ہیں اور غلط اگر آپ کوئی دیکھیں ہمارا دین تو وہ ہے جس میں آپ نے مثال دیا حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کورے پڑھوائے ہمارا دین وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلے کی یہودیوں کے حق میں بہت زیادہ کیے نا اگر وہ حق پڑھتے تو ان کے حق میں فیصلہ کیا یہی کتاب ہے نا ان پہ ایمان لائے بغیر ایمان پورا ہوتا ہے سر چار کتابوں پہ آپ نے پڑھی یہ چاروں کی چاروں جو اس کے حوالے ہوتے ہیں آپ نے بھی پڑھی کتاب ارے اللہ کا کلام تا پڑھ لینے میں کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہمارا ایمان ہے آپ مجھے بائبل کا پہلا جملہ بتائیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنی کتابیں پہلے کی ہیں اور یہ میرا نہیں یہ قرآن کہتا ہے جو قرآن کہتا ہے میں اسی پر ایمان لاتا ہوں وہ تو تحقیق کہتا ہے وہ تحقیق کہتا ہے وہ کہتا ہے چائنا جاؤ تحقیق کرو قرآن یہ کہتا ہے کہ پچھلی جتنی کتابیں ہیں ان پر اس لیے تو ایمان لانا ہے کہ وہ من جانب اللہ ہیں لیکن ان کے اندر تحریفات ہو گئی ہیں تبدیلی ہو گئی ہیں اب قرآن جو ہے اب یہ وہ ذکر ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی بات کہنا چاہیں گے میں آپ کو نہیں مانوں گا بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم صاحب آپ بالکل مجھے نہ مانیں بہت شکریہ خواتی نظرات ایک اور پروگرام اگر آپ کو اچھا یا بڑا لگ رہا ہے پلیز ہمیں بتائیے نیم اور احمان صاحب آپ پلین چٹ دینا چاہتے ہیں یا نہیں ہمارے سوچل میڈیا پر جائیے اور اپنے فیصلے سے ہمیں آگاہ کیجئے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت خدا حافظ